آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس کارٹنگ میں بہت بہت شاگت ہے دیکھیں ونٹر میں ہم ایسے پلانٹ کی کٹنگ یا ونٹر میں لگا سکتے ہیں یا آپ فروری کے مہینے میں لگا سکتے ہیں یا رینی سیزن میں کٹنگ بہت ہی ازلی لگ ساتی ہیں کچھ باتوں کا ہمیں خیال لگنا پڑتا ہے سریم موسم کا خیال لگنا پڑتا ہے کچھ مٹی کا خیال لگنا پڑتا ہے اور کچھ دھوک کا خیال لگنا پڑتا ہے آج میں ایسے پلانٹ کے بارے میں جانکاری لے کے آئے ہوں ایسے فلاور پلانٹ کے بارے میں لے کے آئے ہوں جو بہت زیادہ مہنگے ملتے ہیں ہمارے لوگوں کی نرسیوں میں تو ان کی کٹنگ ہم ایزلی لگا سکتے ہیں اور ان کی کٹنگ ایزلی سربائیب بھی ہو جاتی یہ موسم میں تو کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں ساری کٹنگیں آپ چھا ٹریم لگا سکتے ہیں یا پولی بیک میں لگا سکتے ہیں اور کٹنگ ہمیشہ کٹنگ پینسل کی جو ہمارے گھر میں پینسل ہوتی اسی کی سائز میں کٹنگ ہمیشہ لگائیے اور پھر چینج جب ان کی کٹنگ سکسز ہو جائے تو کم سے کم لگانے کے بعد ایک ہفتے ان کو شیڈ میں رہنے دیجئے شیڈ منس میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ پیڑ کی چھوہوں میں یا نیٹ کی نیچے یہ نہیں کہتی ہوں کہ میں آپ اندو کو اندر رکھ لیجی تو تھوڑی بہت دھوب لگتی رہتی چھنکے تو وہاں سروائیب ہوتی ہے کٹنگ میں کبھی بھی ایک دم پانے آپ فٹلائزر نہیں ڈالیے گا فٹلائزر ڈالنے سے ہماری کٹنگ خراب ہو جاتی ہے اور ایک دم سک جاتی ہے تو بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ کٹنگ ہماری سکسز نہیں ہوتی ہے سکسز اسی لیے بجے سے نہیں ہوتی ہے کہ آپ کی کٹنگ کہ آپ اس کو ہمیشہ دھوپ میں رکھ دیتے ہیں یا ایک دم شیڈ میں رکھ دیتے ہیں تو ان کو شوڑا سا شیڈ ایک دے گھنٹے کی دھوپ ہلکی سی لگے مارننگ کی یا ایوننگ کی چلیے میں سٹارٹنگ کرتی ہوں جن پر ادھو کوئی آپ کٹنگ لگا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹنگ کرتے ہیں سب سے پہلے دہلیا تو دہلیا کے بارے میں سبھی لوگ جانتے ہیں کتنی اچھی فلاورنگ کرتا ہے اور کٹنگ سے تھروس زیادہ اچھے سے لگ جاتا ہے اور فلاورنگ بھی آپ کو بڑی ملے گی جب بھی کٹنگ دہلیا کی لگائیں گے تو اس میں فول اچھے ملیں گے بڑے ملیں گے اگر بیچ سے لگاتے ہیں تو فول زیادہ بڑے نہیں ہوتے ہیں تو میں نے آپ کو سب سے سجیست کرتی ہوں آپ سٹیم میں دہلیا کی کٹنگ لگا لیجئے کوئی بھی آپ کے فرینس کیا ریلیٹیب کیا کٹنگ ملے تو آپ اس کی کٹنگ ایزلی لگا سکتے ہیں اب آ جاتے ہیں کلنچوئی تو بھی بہت اچھی فلاورنگ پلنگ کلنچوئی بھی ہمارے اب بہت مہنگا ملتا 100 روپیس سے سٹارٹنگ ہوتی ہے یہ کٹنگ کی تھرو ایزلی لگ جاتی اس کی لیپس سے بھی لگ جاتی ہے کلنچوئی اور بہت دن رہنے والا پرمننٹ فلاورنگ پلانٹ ہے اور ہنگنگ باسکٹ میں بھی لگ جاتا ہے انڈور رہتا ہے تو ہلکی سی شیڈ میں رہتا ہے زیادہ دھوک بھی برداز کر لیتا جیسے بہت زیادہ چھایا نہیں بزاز کرتا ہے جیسے بہت زیادہ شیڈ میں رکھ دیتا ہے تو اس میں فنگس لگ جاتی ہے تو ہم اسی طرح اسو اس کی کٹنگ کی تھرو ایزلی لگا سکتے ہیں لیپس کیر سے لگا لیجئے اب آ جاتے ہیں روز اگر ہم کٹنگ کی بات کرتے ہیں روز نہ آئے تو ہوئی نہیں شکتا ہے جب دیسی ہے ہائیبریڈ آپ دیسی روز کی کٹنگ بہت ایزلی چانتے ہیں اور دیسی روز بھی ہمارے بہت ہی ایزلی مل جاتے ہیں بہاری روز ہوتے ہیں ہم لوگ انگلیس روز کہتے ہیں تو اس کی بھی کٹنگ آپ لگا سکتے ہیں میں نے ہمیشہ بتایا پینسل کی تھکنیس کی طرح کٹنگ ہم لگائیں گے تو یہ ہو گئی ہمارے روز کوئی بھی ویرائٹی ہے آپ روز کی لگا لیجئے وائٹ اینڈر کریم یا آپ ریڈ بہت ہی اچھی خوش ہو آتی دیسی روز میں دیکھیں کٹنگ ہمیشہ آپ جب بھی لگاتے ہیں تو بہت ہی زیادہ پتلی مت کیجئے گا کٹر سے کٹنگ کیجئے گا ہم پیٹونیے کی کٹنگ لگاتے ہیں تو تھوڑے سی آپ اس کو موٹی کٹنگ لگائیں گا بہت ہی سوفٹ کٹنگ رہتی تو بہت مسکل سے تھوڑا لگتی اب آپ کٹنگ کی بات کر لیتے ہیں میری گولڈ کی بھی کٹنگ ایزلی لگا سکتے ہیں یا پانی میں ڈال کے چھوڑ دیجئے پانی میں بھی ڈال کے لگ جاتی ہے یا آپ مٹی میں انسو گراؤن میں بھی لگا سکتے ہیں کٹنگ بھی بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے کھول بہت اچھے لگتے ہیں تو اب آ جاتے ہیں جو بہت ہی اچھی لیپس ہیں انہیں بہت ہی اچھی فلاورنگ تو مت کہہ سکتے ہیں چھوٹے-چھوٹے فلاور ہول ہوتے ہیں اس میں بل لیپس بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو اس کی بھی کوئی بھی leaves آپ لگا سکتے ہیں آسانی سے یہ لگ جاتی variety تو بہت ساری ہوتی ہے اس کی بھی cutting آپ ایزلی لگا سکتے ہیں ہماریاں یہ تھوڑی costly ملتا ہے جیسے 50 روپیز کی range میں ایسے مل جاتا ہے تو اب آ جاتے ہیں ورمینہ ورمینہ ہماریاں مہنگا تو زیادہ نہیں ملتا ہے 30 روپیز کی مل جاتا ہے 50 روپیز کی range میں ملتا ہے مرے cutting کی تھوڑی یہ لگ جاتا ہے cutting بہت ہی آسانی سے لگتا ہے color کی variety بہت ہی اچھی ہوتی میں نے بھی اس کی کافی cutting لگا رکھی ہیں variety بھی آپ کو دکھاؤں گی جب اس میں flowering آ جائے گی اب آ جاتے ہیں جو بہت ہی زیادہ costly اور بہت ہی زیادہ مہنگا ملتا ہے یہ 150 روپیز سے range میں سٹارٹنگ ہوتا ہے سنگل پیٹرن آپ کو 100 روپیز کی range میں ملے گا دبل پیٹرن under 200 روپیز کی range تک مل جاتا ہے اور اس کو بھی ہم ایزلی cutting کی طور پر پرمنٹ بانیے پرمنٹ ایسی جگہ لگ سکتا ہی رہ سکتا ہے جہاں بہت تیز گرمی نہ پڑتی ہو آپ میں جو دکھا رہی ہوں وہ بھی آپ کو 100 روپیز سے اوپر ملے گا 150 روپیز سے 150 روپیز کی range میں مل جاتا growth کے ساپ سے تو اس کی پھر ہم cutting کی جریعے لگا سکتے ہیں cutting آپ کہیں سے بھی friends کے relatives کہیں سے بھی لے لیجے variety بہت ہی بہت ساری آپ کو ملنے والی ہیں تو وہ جو بہت ہی زیادہ مہنگی ہو جاتے ہیں ہمیں گارڈنگ کا بہت ہی زیادہ شوق ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گارڈن میں بہت سارے flowering ہو اور کم پیسوں میں لگیں تو سمجھ رہی جیے آپ اس cutting کی لگا جاتا ہے آپ آ جاتے ہیں کرسینثیمم اس طرح میں آپ نے اگر کرسینثیمم نہیں لگایا تو کیا لگایا گارڈن میں کرسینثیمم بہت ہی زن اچھا flowering plant مانا جاتا ہے اور بہت ہی خوبصور اور فلاورنگ کرنے والا ہے تو کرسینثیمم کی ایزلی لگنے والی cutting ہے آپ کرسینثیمم آسانی سے لگا سکتے ہیں اور کرسینثیمم کی ویریٹی بہت ساری ہوتی ہے تو پرمانینٹ فلاورنگ ڈانٹ ہے ہمارے کرسینثیمم تو آپ اس کی بہت ہی زیادہ جو بہت سارے فول لینے ہیں کبھے 300 کی رینز تک پہنچ جاتا ہے اور بیسے تو آپ کو 100 روپیز کی رینز ملے تو گروہد کی حساب سے کرسینثیمم اور فلاورنگ کے سارے آپ سے کرسینثیمم ملے گا تو آپ کو کرسینثیمم بھی ایزلی لگا سکتے ہیں اب آجاتے ہیں پیٹونیا پیٹونیا بہت پیاری فلاورنگ پلانٹ ہے پنٹر میں تو جوزز فلاورنگ کرتا ہے پرمانینٹ نہیں مان سکتے شوزنر فلاورنگ پلانٹ مانتے ہیں اور اس کو بھی ہم کٹنگ کی تھوڑ لگا سکتے ہیں کٹنگ ایزلی لگ جاتی ہے اس کی میں نے آپ کو ہمیشہ اپنے ویڈیو میں دکھایا ہے آپ کو ایزامپل بھی دکھایا ہے تو آسانی سے لگا سکتے ہیں اس کی آپ کو زیادہ موٹی کٹنگ نہیں رہنی کیونک ایتنا موٹا نہیں ہوتی اس کی اسٹم بہت پتلی ہوتی زیادہ آپ کو بتائیں تو اس سے سب سے اس کی ٹپ سے آپ کی کٹنگ لے سکتے ہیں آسانی سے لگا سکتے ہیں سنگل پیٹرن ڈبل پیٹرن پیٹونیا بہت ہی فلاورنگ پلانٹ ہے اچھا ہے ہنگنگ باسکٹ کا بیسٹ فلاورنگ پلانٹ ہے تو اس لئے آپ میرے پر ڈبل پیٹرن بھی آپ سنگل لگا سکتے ہیں تو دیکھیں فیٹونیا میں نے آپ کو بتا دیا آپ میں ایک چکھ فلاورنگ پلانٹ دکھا رہی ہوں وہ شیڈ میں رہنے والا ہے تھوڑا شندک پسند کرتا ہے اور بہت زیادہ کوئرہ بھی نہیں پسند کرتا ہے تو آپ اس فلاورنگ پلانٹ کی لیپس کی تھروں یہ لگتا ہے لیپ کی تھروں لگ جاتا ہے اور بہت ہی اچھا فلاورنگ پلانٹ ہے ہمارے ہم 150 سے سٹارٹنگ ہے اس کی اور چھوٹے پوٹوں میں صفت کرنے پڑتا ہے اس کو ہمیں زیادہ بڑے پوٹ کی قرائیمنٹ نہیں ہوتی اس کی تو یہ سب فلاورنگ پلانٹ آپ کو آسانی سی یا نرسری سے یا فرینڈ کے لئے ٹیپ کیا مل جاتے ہیں تو ان کو ہم وائے کرنا بہت ہمیں مہنگا پڑتا ہے بہت زیادہ ہوپ جاتا ہے کہ ونٹر میں بہت ساری فلاورنگ ہوتی ہے تو ہم کٹنگ کی تھروں نئے پلانٹ سیار کر لیتے ہیں تو کٹنگ کی تھروں جب ہم نئے تیار کرتے ہیں تو بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے آپ میں جو دکھاری ہو یہ ہمارے 300 سے سٹارٹنگ ہے اس کی تو سمجھ لیجئے اس کو 300 کی ورائیٹی آپ کو تو بہت ساری ملنے ہیں رائیڈ گریم گرین آپ کو بہت زیادہ سچی ورائیٹی ملنے والی تو مر یہ بس یہ ہے کہ کوشٹلی بہت ہوتا ہے تو اس کی ہم کٹنگ ایزلی لگا سکتے ہیں کٹنگ کی بہت ہی اچھے سا لگ جاتی ہے اس کی کٹنگ اور میرے پر شیر میں پر چیک کر سکتے جا کے میں نے اس کی کٹنگ بھی لگائی ہے بتائی بھی ہے آپ میں جو دکھا رہی ہو بہت ہی پیاری فلاورنگ کرنے والا ہے کلر پر چینجنگ کرنے والا سمجھلے پنگ ریڈ گریپ ایک فلاورنگ میں آپ کو کئی کلر مل جائیں گے آپ کو ایسرک الگ سے لانے کی ضرور ہی ہے اس کی بھی ہم کٹنگ ہی لگا سکتے ہیں کٹنگ کی تھو یہ لگ جاتا آپ کے فرین کی مل جائے بہت ہی فلاورنگ اچھی کرنے والا پلانٹ ہے تو میں نے جو آپ دکھایا ہے تو ساری کٹنگ ہم نرسری سے تو پلانٹ سارے بہت سارے ہو جاتے نہیں لاباتے تو ہم اپنے ایک دوسری کے ریلیٹیب سے یا دوسری کے ہی ہی پلانٹ سارے کٹنگ لے لیتے ہیں جس سے ہم اپنے پلانٹ تیار کر لیتے ہیں اور یہ موسم بہت اچھا ہے فلاورنگ پلانٹ کے کٹنگ لگانے کے لئے تو آپ لگائیے اور گھر کو خوبصورت ہے والکنی کو خوبصورت بنائیے جس سے آپ گھر والکنی بیل بٹن دوانا ضرور یاد رکھے گا تھانک فور وچنگ می ویڈیو بہت بہت دھنی واد